موٹی کی آب گل کی مہت ماہ نوہ خم ان سب کے انتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو اور کتنے حسین افق سے پیدا ہوئی ہے تو لہجہ ملی ہے کہ نمک خواہ ہوں تیرا اسیحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا موسیقی 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 یہ لوگ اپنے ساتھ نئے طور طریقے لائے اور بولچال کے انداز بھی جو بڑی تیزی سے لوگوں کے دلوں میں رجنے بسنے لگے اور شروع ہوا مشترکہ تہذیب کی تخلیق کا دور موسیقی 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 وہ یہ ہے کہ یہ لشکر کے زبان ہے فوج کے زبان ہے اب اگر کوئی ان سے یہ بتایا کہ اس کا نام اردو نہیں تھا ابھی کچھ دن پہلے تک اس کا نام اردو نہیں تھا اور جب اس کا نام اردو پڑا بھی کشی وجہ سے تو اس وقت تو اگر لشکر تھے تو انگریزوں کہتے ہیں ہمارے تو ہمارے تو ہمارے تھوڑی تھے اوریجنلی اس کا زبان کا نام تھا ہندوی ہندوی زبان اردو مولا کے کنٹورنمنٹ ایریا کی زبان ہندوی پھر وہ باقی لفتوں گر گئے وقت کے ساتھ اور اردو ورڈ بج گیا دلی کے آس پاس کی جو زبان تھی وہ ہندوستانی کہہ دید یہ یا جو بھی تھی ہندی تھی وہی ایک شکل ایسی ہو گئی جس کو اردو کا نام دیا گیا فوجی چھاونیوں میں جگہ جگہ سے آئے ہوئے ترہ ترہ کی زبانیں بولنے والے سپاہی دشمن سے جنگ کی تیاریاں کرتے اور ساتھ ساتھ آپسی سلح کی بنیاد بھی ڈالتے جاتے بارویں صدی کا آخر تھا بڑی بڑی فوجیں جن میں ترک، افغان اور ایرانی بھی شامل تھے ہندوستان کے میدانوں میں دھول اڑاتی پھرتی اور نئی سلطنتیں قائم کرتی تھکے ہوئے سپاہی کو سورج دھلنے پر ہی چین نصیب ہوتا دوست مل بیٹھتے، ساتھ کھاتے پیتے، گاتے اور ناشتے اپنے وطن کو یاد کرتے اور وہاں کے گیت گنگناتے یہ گیت جہاں ایک طرف ہندوستان کے عوامی گیتوں کی خوشبو لیے ہوئے تھے وہیں ان میں افغانستان اور دوسرے مغربی علاقوں کا رنگ بھی تھا نئے نئے فوجی بنے کسانوں کے بیٹے اگر اپنے اپنے علاقوں کے گیت گا کر تھکن مٹاتے تو افغان سپاہی اپنی بہادری کے کارنامے دف کی تال پر چہار بیت میں گاتے چہار بیت شوالی ہندوستان کے میدانوں میں آج بھی سنا جا سکتا ہے جو لوگ آئے وہ مختلف قوموں کے لوگ تھے وہ ترکی زبان بولتے تھے وہ فارسی بولتے تھے فارسی کے بھی کئی شکل ہیں جو افغانستان میں الگ تھی ایران میں الگ تھی عربی زبان والے تھے تو وہ سب اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوئے آئے اور یہاں کی زبان میں شامل کرتے چلے گئے ان کے الفاظ اس کی ایک اور مثال میں میں کیرالہ سے دینا چاہتی ہوں مسلمانوں کی حکومت سے بھی بہت پہلے تجارتی تعلقات کیرالہ کے ساتھ عربوں کے رہے ہیں ساؤتھ انڈین زبانوں میں ان کے الفاظ ملتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبانوں کا جو میل جول ہے وہ جس سطح پر ہو رہا تھا وہ حکمرانوں کی سطح پر نہیں ہو رہا تھا اور کوئی بھی حکمران اپنے زبان لاد نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کو عوام قبول نہ کریں فوجی چھاؤنیوں میں عوضی، بھوچپری، میتھلی، پنجابی، حریانوی اور برد زبان بولنے والوں کی کھلی آوازیں گونجا کرتی تھی اور مغرب سے آئے ہوئے افسران کے احکامات بھی سننے کو ملتے تھے افسر اور سپاہی کے درمیان مختلف زبانوں کی خلط ملط باتچیت میں شامل ہوتی اس میل ملاب سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے لشکری بھی کہا گیا بہت سارے لوگ اردو دوبان کہتے ہیں لشکری یعنی لشکر والوں کی بیٹی یا لشکر والے جب آپ اس میں ملتے تھے جس میں افغان تھے، راجپوت تھے، پیٹھان تھے بنگال کے لوگ تھے، گجرات کے لوگ تھے تو یہ ملی جلی بھاشا جو نکلی وہ دھیرے دھیرے خوبصورت زبان اردو بنتی چلی ہوئی گئی لشکر میں مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہوتے تھے چنانچہ وہ تمام الفاظ جوتے وہ ملنا جلنا شروع ہو گئے اب یہ کسی کو پتہ نہیں کوئی زبان بن نہیں ہے ملنا جلنا شروع ہو گئے اس کے اندر روزانی کی ضرورتیں پوری ہونے لگیں سواجی رشتوں کے مضبوطی لانے کے لیے جو آپس میں زبان سیکھنی چاہیے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی وہ سب سلطلاج پہ شروع ہو گئے کیمپ کے زبان جو ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہو جاتی ہے اور سولجرز یا لشکر کے ذریعے سے وہ زبان پھیلتی ہے اردو ترکی کا لفظ آپ جانتے ہیں اور اس کے معنی ہی لشکر ہیں تو لشکر میں سبھی قوموں کے لوگ شامل ہوتے ہیں سبھی مذہب و ملت کے لوگ شامل ہوتے ہیں فوج ہے ہی اس لیے کہ وہ ملک کی حفاظت کرتی ہے ویسے ہی اردو جو ہے وہ ثقافت کی حفاظت کرتی ہے ترکی زبان میں لفظ ارد کے معنی ہیں لشکر انگریزی لفظ ہوتس بھی اسی ترکی کے ارد سے بنا ہے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں سب سے پہلے لفظ اردو کا استعمال فوج کے لیے کیا گیا بقول فراہ گورکپوری مغل فوج کو اردو مولا یعنی کہ مہان فوج کہا جاتا تھا قلی کے جس بازار میں لشکر کے سپاہی خریداری کے لیے جاتے تھے اسے اردو بازار کا نام دیا گیا تھا یہاں زیادہ تر دکانیں ہندو بیوپاریوں کی تھی خرید و فروخت کرتے کرتے الفاظ اور محاوروں کا لیندین بھی ہونے لگا قلعہ مولا میں جو زبان استعمال ہوتی تھی اسے کہا گیا زبان اردو مولا شاہ جہان آباد یہی زبان آگے چل کر اردو کہ لئے زبان اردو مولا شاہ جہان آباد یعنی وہ ایکزالٹیڈ اونچہ آلہ شہر جس کا نام شاہ جہان آباد ہے اس کی زبان یہ پورا ہوا بس اتنی ہوا کہ اس کو بازشاہ نے بولنا شروع کر دیا ستر ایسو ستر بہتر کے آس پاس تو اب اسنا لمبا نام کون بولے زبان اردو مولا شاہ جہان آباد تو وہ چھوڑا ہوا زبان اردو مولا ہوا پھر وہ زبان اردو ہوا پھر زبان کیوں لگے صرف اردو ہوا اردو کی تخلیق کے بارے میں عدیبوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے لیکن اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں کہ یہ ایک خالص ہندوستانی زبان ہے اور اکھوت اور اتحاد کے لیے پیدا ہوئی ہے اس دور میں جہاں ایک جانب فوجیں نئے نئے علاقوں میں داخل ہو رہی تھی وہیں دوسری جانب تاجروں کی ٹولیاں ہندوستان کے بیپاریوں سے نئے رشتے بنا رہی تھی یہ لوگ سرائیوں میں ملتے کچھ دن ساتھ رہتے اور تجارت کرتے جب مل بیٹھتے تو ظاہر ہے باتچیت بھی کرتے اپنے علاقوں کی خبریں ایک دوسرے کو بتاتے کس سے کہانیاں سناتے تو چلتے ہیں اس زبانے کے سپر مارکٹس کم ہٹیلز میں گیارویں بارویں صدی کے ہندوستان میں سب کچھ تبدیل ہو رہا تھا زندگی، زبان اور تہذیب نے نئے رنگ اختیار کرنے شروع کر دیئے تھے مسلمان جو بولیاں اور رہنسہن کے طور طریقے اپنے ساتھ لائے تھے ان کا اثر مقامی زبانوں پر پڑھنا لازمی تھا ٹریڈ، کامرس، تو دنیا کا یہ ریت ہے دنیا اسی سے ایک طریقے سے بنی ہے دنیا بھی شاپنگ کرتی تھی اور اس شاپنگ کے دوران میں ٹریڈ روٹس ڈسکاور ہوئے اس دور میں غیر ملکی سوداگر ہندوستان میں جہا بجا گھومتے نظر آتے تھے فوجیوں اور سوداگروں کے لیے سرائیں بننے لگیں یہ اس زمانے کے سپا مارکٹس تھے جو روزگار کے نئے مراکس ثابت ہوئے یہاں مختلف کاروبار کرنے والے لوگ جمع ہوتے تھے اور تجارت کرتے تھے تاجر، کاریگر اور سرائیوں کے مالک جو پنجابی، فارسی، ترکی، کھڑی بولی، سندھی اور پشتوں میں اپنی باتیں کہتے اور دوسری کی سنتے تجارت کی باتیں ہوتی ہیں، مول بھاب ہوتا، چام ڈھلے، آس پاس اور دور دراز کی خبروں کا لیندین بھی ہوتا اور ملی جلی زبان میں رسموں، روایتوں کو سمجھنے، سمجھانے کا سلسلہ بھی چل نکلتا سرائیوں کی اس زبان کو کچھ لوگوں نے سرائی کی کہا جب کہیں نئے بازار پیدا ہوتے ہیں وہاں پر نئی زبانیں جنم لیتی ہیں لوگ الگ الگ جگہوں سے آتے ہیں ملتے ہیں بازاروں میں اور ان بازاروں سے نئی زبانیں پیدا ہوتی ہیں یہ ہم آج بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کا تجارتی تعلقات ایران، عرب مبالک سے بھی تھا، چائنہ سے بھی تھا جب دوسرے جگہ کے لوگ آتے تھے اور بات کرتے تھے تو کچھ وہ ان سے سیکھتے تھے، کچھ اپنی بھاشا ان کو سکھاتے تھے کیونکہ یہ وقت کا تقاضہ تھا تجارت اور قوموں کے اس سنگم کا سمر تھا، ایک نیا سماج آج بھی ہندوستان کے کئی علاقوں میں ایسی بستیاں ہیں جہاں اس دور میں آنے والے افغان اور دوسرے مہاجرین کی پشتیں آباد ہیں ہم لوگ نسلن روحلہ پتھان ہیں ہمارے اجداد کندہار کے تاجر تھے جو افغانستان میں ہے ہندوستان میں رامپور افغان ثقافت کا سب سے بڑا گہوارہ ہے کیونکہ یہاں ہر کسی کا تعلق افغانستان سے ہے حقیقتاً رامپور اور راولہ کے محلے روحلہ سرداروں کے نام پر ہیں جو فتح گنج کی جنگ میں فوت ہوئے میرے خیال سے رامپوری چاکو کا وجود بھی اسی افغان ثقافت کا حصہ ہے یہاں کے لوگوں کا کھان پان اور لباس سب کچھ افغانوں جیسا ہی ہے اور اس وقت کی سرائیوں میں نہ صرف ایک نئی زبان تخلیق ہو رہی تھی بلکہ زندگی جینے کے نئے طریقوں کی بھی آزمائش ہو رہی تھی رہٹ ہو یا چرخہ لباس ہو یا موسیقی پکوان ہو یا زبان جب تجارت زور پکڑتی ہے تو حیات و کائنات کی رفتار خود بخود بڑھ جاتی ہے ان سرائیوں میں تجارت اور تبادلہ خیال کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور ان سب کا اثر زندگی کے مختلف پہلووں پر ایسا پڑا کہ آج تک ہم سب اس کے سہر میں ہیں ریشم، سود، موٹی، زیورات اور سب سے بڑھ کر کھانے پینے کے سامان اس تجارت کے اہم جنس تھے جہاں مغرب سے کشمش بادامہ رہے تھے وہیں مشرق سے مسالے لشکر ہو یا سرائے باورچی خانوں میں نئے نئے تجربے ہونے لگے لشکروں میں بریانی بندی تھی بریان پارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے چاول کو بھون کر تل کر پکانا آج ہندوستان کے ہر ایک پرانتھ کے اندر ہر ایک گھر کے اندر اپنی ایک بریانی کے الگ ریسپی ہے حالانکہ مزیدار بات یہ ہے کہ بریانی شاید ہندوستان کی اپنی خودکی بھی نہیں ہے جب فوجیں لڑنے آتی تھی اور جو ہمارا گلف علاقہ ہے جو ہمارا اس زمانے کا پرشین ایمپائر کا کہا جاتا تھا وہ لوگ جب آئے اپنے ساتھ فوجیں لے کر آئے تو یہ طریقہ جو بنانے کا ہے چاول اور گوشت کو ایک ساتھ ملا کر پانی ڈال کر نمک ڈال کر اسے گڑھے کھوٹ کر اس میں ڈال کر پکانا اس طریقے کو جو ہم بریانی کہتے ہیں آج فقر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا ہے ایکچولی یہ ایک انفلوینس ہے جو باہر کے دیشوں سے آیا اور آج ہمارے اس کھانے کی سبھتا کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکا ہے سرائیوں میں تندور کا استعمال شروع ہوا ہے کھانا بنانے کا یہ طریقہ مغربی ایشائی لوگوں کے ساتھ آیا اور سانجھے چولے کا ریواج آج بھی برقرار ہے جو تندور ہے سمپون طریقے سے ہندوستانی نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ افغانستان پرشیا ایران ان جگہوں سے جب فوجے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لئے آئیں تو اپنے ساتھ اس کھانا بنانے کی تقنیق کو لے کر آئیں تندور ہمارے سبھتا ہمارے اتحاس کا ایک اٹوٹ حصہ ہے تندور نے ہماری جو جتنے بھی قوم ہے اس کو باندھ کر رکھا ہے جیسے کہ پنجاب جہاں پر سانجھا چولا یعنی کی کمیونٹی کوکنگ یعنی کی جہاں پر پورا کا پورا محلہ ایک جگہ آ کر ایک ہی چولہے پر اپنا کھانا بناتا تھا کہتے ہیں کہ جب کھانا کھاتے ہوئے اگر آپ کسی کے ساتھ مل جائیں تو وہ جو ملن ہے جو دوستی ہے آپ کی وہ عمر بھر کی رہتی ہے کھانے اور پکانے کے یہ ملے جلے طریقے آج بھی ہندوستانی دسترخوان کی شان ہے یوں کہیے کہ پکوانوں کے نام بھی تہذیبوں کے اس سنگم کو روشن کرتے ہیں اگر ہندوستانی زبانوں سے کھیر اور روٹی لفظ آئے تو روز کھائے جانے والے ساگ سبزی حلبہ اور سمبوسہ عربی اور فارسی سے مرخ نان پلاو بریانی کا بھی یہی عالم ہے ہاں جگہ کی تبدیلی کے ساتھ کئی الفاظ کے تلفز میں تبدیلی آ گئی ہندوستانی کھانا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری ہندوستانی تہذیب کو ریپیزن کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری سبیتار کھانا جوڑا ہوا ہے جس نے ترکے کے مسالے ہندوستانی کھانے میں ہیں اور کسی دیش میں نہیں ہیں اور ہر ایک کا ہونا بہت ضروری ہے وہی ہمارے کلچر کے اندر ہے وہی ہماری سبیتار کے اندر ہے کہ ہندوستان میں الگ الگ جگہ سے الگ الگ پرانت کے لوگ آ کر بسے الگ روپ الگ بولی الگ آکار الگ رنگ سب کچھ الگ لیکن پھر بھی جب ایک ساتھ آتے ہیں تو ہندوستان بنتا ہے بیسٹ اگزامپل ہے ہلوہ پوڑی جہاں پوڑی ہندوستانی ہے اور ہلوہ باہر کے دیشوں سے آئے گلپ سے آیا ہے لیکن ہم کھانے کے وقت کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ گلپ سے آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے وہاں سے ہے ہمارا کھانا ہے ہلوہ پوڑی تو ہندوستانی کھانا ہے ہر دل عزیز بین تہال عزیز ہلوہ پوڑی جس کا لطف اٹھاتے ہوئے ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ اگر پوری ہندوستانی ہے تو ہلوہ یا ہلوہ عربی سے آیا ہے ساموسہ اسے ساری دنیا ہندوستانی مانتی ہے دراصل عربی کے سمبوسے سے آیا ہے اور تندوری چکن ٹک کا جو آج انگلینڈ کا پسندیدہ کھانا ہے مختصر سی بات یہ کہ تہذیب کے باقی پہلوں کی مانند ہمارا دسترخوان بھی ورسے میں ملی ہم آنگی کی ذائقے دار نمائند کی کرتا ہے کھلانا پروسنا کھانا پینا ہر تہذیب کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے زبان اس کی اکاسی بھی کرتی ہے اور اس سے متاثر بھی ہوتی ہے زبان فکر اور فلسفے کا بھی بیان کرتی ہے داستان اردو کی اگلی خست میں اردو کا ہندوی روپ دیکھیں گے جس کی پرورش اس زمانے کی خانکاہوں میں ہوئی جب بھکتی گیان اور سوفی فکر ہم آہنگ ہو رہے ہوں تو قصہ اور بھی دلچسپ ہوگا اور پھر اردو محض ایک زبان نہیں ایک مکمل تہذیب ہے تہذیب ایک سچ ہے اسے سچ ہی ماننا تہذیب کوئی قصہ کہانی نہیں ہے دوست خدا حافظ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہائی داغ سارے جہاں میں دھون